مرخہ 20 جون 2011 کو ندہ میں بیت الامن مسجد کا افتتا ہوا جہاں بارش کے باوجود احباب جماعت بڑی خوشی اور بشاشت سے حضور اکتس کی آمد کے منتظر تھے یہ جذبات یہ بیانت ہم نہیں کر سکتے کہ ایک ایسے چھوٹا سا شہر اور ایسے آجز اور گونہ دار سے آدمی اور ہمارے حضور اس وقت یہاں تجریب لا رہے ہیں ہمارے دمیان میں ہم اس لمحات کو الفاظ میں شاید بیان نہیں کر سکتے یہ وہ لمحات ہیں ہمارے لیے جو شاید نائی زندگی میں کبیہ سے پہلے اور نائی زندگی میں ہم شاید یہ نہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ بیت الامن نیڈہ میں اللہ تعالیٰ خضل سے بہت خوبصورت مسجد جو ہے وہ بنی ہے اور نیڈہ کی جماعت جرمی کی افتدائی جماعتوں میں سے ہے خدا تعالیٰ کا گھر ہے اور مسیح مہود علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جہاں بھی اسلام کھیلانا ہو وہ مسجد بنا دی تو یہ جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ خضل سے اپنے گھر بنانے کی توفیق دے رہا ہے اور جو کل حضورت کا پیغام تھا ریلیمیسٹر مسجد میں ہمیں تو یہ امید ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ جو ہے ان مسجدوں کو چھوٹا کر دے گا اور انہی لوگوں سے کر دے گا تو جس بات ہماری رہی ہے کہ خدا تعالیٰ اسے بہت جلد چھوٹا کرے اور ہمیں اور بنانے کی توفیق دے گا تقریبا سوہ پانچ بجے حضور اکتس نیدہ میں مسجد کے افتتا کے لیے تشریف لے آئے لوکل امیر صاحب مربی صاحب اور نیدہ کے میر نے آپ کا استقبال کیا حضور نے پھر دعا کے ساتھ مسجد کا افتتا کیا حضور نے پھر دعا کے ساتھ مسجد کا افتتا کیا دعا کے بعد حضور اکتس مسجد کے اندر تشریف لے گائے اور زہر اور اسر کی نماز پڑھائی سلات الزہر اور اسر کے بعد مسجد کی افتتا کی تقریب تلاوت قرآن کریم کے ساتھ شروع ہوئی بعد ازاں امیر صاحب نے ایک مختصر سے خطاب فرمایا جس میں آپ نے مسجد اور شہر نیدہ کا تعریف کروایا اور مسجد کی تعمیر کے دوران جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا مختصرا ذکر کیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد امتہو و رسولو اما آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس چوٹے سے خوبصورت شہر میں اور اس خوبصورت علاقے میں جماعت احمدیہ کو ایک خوبصورت مسجد بنانے کی توفیق ملی مساجد تو جماعت احمدیہ ہر جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے جہاں بھی جماعت موجود ہے بشرتے کے اس علاقے کے لوگ تعاون کریں اور جیسا کہ امیر صاحب نے لکھر کیا باوجود یہاں مخالفت کے علاقے کی اکثریت نے اور جنبیر تھی اس زمانے کی انہوں نے خاص تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق دی کہ یہ جگہ خرید کر یہ مسجد بنائیں عموماً مسلمانوں کے جو شدت پسندی کا تصور قائم ہو گیا ہے لوگوں میں خاص طور پر مغرب کی لوگوں میں اس کی وجہ سے بڑے لوگ عموماً اکثریت لوگوں کی مغرب میں بڑی سخت اس بات کی مخالفت کرتی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مرکز ان کے علاقے میں قائم ہو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو امن اور سلامتی محبت اور بھائی چارے کا پیغام دینے والا ہے اور حقیقی اسلام پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان میں یہ نمونے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیا وہ جماعت ہے جس نے اس زمانے کے امام کو مانا جن کا پیغام یہ ہے کہ دو باتیں ہیں مسلمان نے فرمایا کہ میں جن کی طرف شد سے توجہ دلانی چاہتا ہوں ایک یہ کہ بندہ اپنا پیدا کرنے والے کو پہچاننے ہیں اور جب خدا تعالیٰ کی پہچان ہوگی ایک انسان میں تو پھر اس کی مخلوق کی بھی پہچان ہوگی اور جب مخلوق کی پہچان ہوگی تو دوسرا کام یہ ہے پھر کہ بندہ بندے کے حقوق ادا کریں ایک دوسرے کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ اس کا کیا مذہب ہے کس کی کیا قومیت ہے کس کا کیا سٹیٹس ہے اس کی ایک دوسرے کی عزت اور تقریم اور محبت اور پیار کا سلوک ایک دوسرے کیا جائے یہ ہے وہ تعلیم جس کو لے کر حضرت مصیم محمد علیہ السلام آئے اور یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے بس یہ تعلیم ہے جس کو جہاں بھی احمدی موجود ہے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور جب مسجد بن جاتی ہے جس علاقے میں لوگوں کی اس طرف نظر ہو جاتی ہے خاص طور پیدا ہوتی ہے تو پھر اس پیغام کو پھیلانے کے لیے مزید شدت بھی پیدا ہوتی ہے یا ہونی چاہیے ایک احمدی کا پھر ایک خاص طورہ انتیاز ہونا چاہیے ایک خاص انتیادی نشان ہونا چاہیے کہ وہ پھر اس پیغام کو جو بندے کو خدا سے قریب کرنے کا اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا پیغام ہے وسیع طور پر پھلائے اور کوئی ایسا عمل کسی احمدی سے سرزد نہ ہو نہ اس مسجد کے اندر نہ اس مسجد کے باہر نہ اس علاقے میں نہ اس شہر میں جو اسلام اور احمدیت کو بندام کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں بھی احمدی آباد ہیں یہ علاقے کے لوگ یہ گواہی دیں گے کہ ہم احمدی جو ہیں عموماً پیار اور محبت اور بھائی چارے پیغام کو پھیلانے والے ہیں اور یہ خوبصورت تعلیم ہے اور یہ خوبصورتی ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی جماعت نے پیدا کی چاہے وہ دنیا کسی کونے میں بھی بس رہی ہو افریقہ میں ہمارے ایک احمدی شہصدان ہیں میمبر اور پارلیمنٹ بھی رہتے ہیں وزیر بھی بنتے ہیں وہاں ایک دفعہ یہ ذکر ہو رہا تھا گھانا میں کہ مسلمان ان علاقہ اس وقت مغربی افریقہ ہے مسلمانوں کی تعداد کم ہے جو ویسٹ کوس کا علاقہ ہے دس گیارہ پرس پندرہ پرسنٹ ہے یہ بحث ہو رہی تھی کہ ہمارے جو جرائم ہیں اکثر جرائم پیشہ بظاہر مسلمانوں میں سے ہیں اور ایک کمیٹی اس کے لئے حکومت نے بنائی جو یہ غور کرے جائزہ لے کے واقعی یہ حقیقت ہے یہ نہیں تو ہمارے یہ منسٹر جو ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے کمیٹی کے میمبر تھے کہ میں نے اس کمیٹی کو کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ مسلمان جرائم پیشہ زیادہ ہیں کہ نہیں لیکن یہ میں تمہیں گرانٹی دیتا ہوں کہ جو احمدی ہے جو جماعت احمدی ہمیں شامل ہو چکا ہے اور اس ملک میں عباد ہے چاہے وہ گھانین ہے یا کسی اور ملک سے آکر یہاں عباد ہوا ہے وہ ان جرائم میں ملفز نہیں ہوگا چنانچہ اس کمیٹی نے افسر جیل خانہ جات جو ڈائیکٹر جنرل تھا اس کو کہا کہ جائزہ لے کے رپورٹ پیش کریں تو یہ تو حقیقت تھی کہ جرائم میں مسلمان زیادہ ملفز تھے عیسائیوں کی نسبت کم از کم جیلوں میں تھے لیکن یہ جو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ ہماری وہاں بہت بڑی تعداد ہے احمدیوں کی اس میں سے ایک بھی احمدی جرائم پیشہ نہیں ہوگا وہ صحیح ثابت ہوئی تو یہ وہ خوبصورت تعلیم ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے دی اور یہ وہ خوبصورت تعلیم ہے جس کا دنیا میں ہر جگہ احمدی سے اظہار ہوتا ہے اور یہ احمدی کا امتحادی نشان ہے امریکہ کے کونسل جنرل سے سٹرازبرگ میں ان کو میں نے کہا یہ انقلاب ہے جو مسیح محمد علیہ السلام لے کر آئے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی قوم کا احمدی ہو وہ اس کا ایک بنیاد ذکردار ہے کہ محمد پسند ہے محبت کو پھیلانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ قریب لانے والا ہے پس یہ انقلاب ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے پیضا کیا ہے دنیا میں ہر قوم میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ہم دنیا کے ایک سو اٹھانویں ممالک میں ہیں اور کروڑوں میں ہیں تو یہ بنیادی امتیاز ہے ہر احمدی کا اور اس امتیاز کو ہر احمدی نے جو یہاں رہتا ہے قائم رکھنا ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کو بہت بڑی خوشکرمیاں دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس محبت اور امن کے پیغام نے دنیا میں پھیلنا ہے اور لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو سمجھ کر اس کی آگوش میں آنا ہے ایک فارسی الہام ہے از مسئلہ علیہ السلام کا کہ امن اس در مکان محبت سرائمہ کہ ہمارے محبت کا گھر امن کا گھر ہے یہ پیغام آپ نے اس علاقے میں پھیلانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جس تسلسل میں مسئلہ علیہ السلام نے اس الہام کو ذکر فرمایا ہے جو چل رہی ہیں باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف یہ پیغام ہے ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ میرا گھر جہاں بھی بنے گا وہ محبت کا گھر اور امن کا گھر ہے اور دوسرے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرے گا وہ امن اور صلح اور عاشتی کے حسار میں آ جائے گا پس یہ ایک احمدی کا کردار ہونا چاہیے جس کے لئے ہر احمدی کوشش کرنی چاہیے حضرت مسئلہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی ماں کا وما اہل کا وما کل من حبا کہ میں تیرے ساتھ ہوں تیرے اہل کے ساتھ ہوں اور ہر اس شخص کے ساتھ ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہے تو یہ اعزاز حضرت مسئلہ علیہ السلام کو ملا اور حضرت مسئلہ علیہ السلام نے یہ پیغام آگے ہمیں پہنچایا کہ مجھ سے محبت کرو تو اللہ تعالیٰ کی محبت دنے میں بڑھو گئے اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت دلم پیدا ہوگی تو یہ گھر جو اللہ تعالیٰ کے کہ وہ لوگ عباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریض ہونے کے لئے آتے ہیں وہ ہمیشہ عمل میں رہیں گے اور یہ اعزاز حضرت مسئلہ علیہ السلام کیوں ملا اس لئے کہ آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے محبت حضرت مسئلہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے کہا جو مجھے عزاز یہ دے رہے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں یا مجھے عزاز دینا چاہتے ہیں اس لئے کہ فرشتوں کے یہ الفاظ تھے حاضر اجلن یہ حب الرسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتا ہے پس جب اللہ کے رسول سے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے محبت کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تیری محبت تیرے سے محبت کرنے والوں کو بھی ساتھ ہی میں رہوں گا میشہ اللہ پس جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کبھی اسلام کی غلط تصویر پیشنی کر سکتے دنیا کے سامنے وہ جب مسجد میں آئیں گے تو خدا تعالیٰ کی خالص محبت دل میں لے کر آئیں گے سجدہ کریں گے تو خالص اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے خالص ہو کر اور پھر آپس میں بھی محبت اور پیار سے لینے والے ہوں گے اور علاقے میں بھی محبت امن سلوہ اور آشتی کا پیغام پر جانے والے ہوں گے پس یہ چیز ہے جو ہر احمدی کو جو اس علاقے میں رہتا ہے اس کا اظہار پہلے سے بڑھ کر کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جس کے دل میں کچھ شب کچھ شبہات باقی رہ گئے ہیں گو کہ امیر صاحب کو تکال ٹاؤن کے لوگوں نے ان لوگوں کو نکال دیا اپنے طرح لیدہ کر دیا یا ان کی طرف سے بیزاری کا اظہار کیا لیکن اگر کوئی ہے تب بھی اگر ہمارے عمل ہمارے ہر مرد عورت بچے کے عمل ایسے ہوں گے جو امن اور محبت اور پیار کا پیغام دینے والے ہوں اس علاقے میں بھی اور آپس میں بھی تو انشاءاللہ تعالی یہ لوگ مزید آپ کے قریب آئیں گے مزید آپ کو دیکھیں گے اور وہ محبت کا پیغام جو حضرت مصیم علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ اس علاقے میں پھیلے گا اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی کی محبت کے بھی آپ وارث بننے کے جیسے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ہر اس شخص کے ساتھ جو تیری محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں اور جس کے ساتھ اللہ تعالی ہو جائے اس کو دنیا اور آخرت کی حسنات مل جاتی ہیں پس یہ مقصد ہے مساجد کا کہ اس کے اندر بھی عبادت کے میار قائم ہوں اور اس کے باہر بھی اعلیٰ اخلاق محبت پیار امن وصلہ کے میار قائم ہوں اللہ کرے کہ ہم یہ میار قائم کرنے والے بنیں اور اس علاقے میں احمدیت اور اسلام کا صحیح اور حقیقی پیغام پہنچانے والے ہوں اب دعا کر لیں محبت پیار محبت پیار خطاب کے بعد حضور نے میر کو ایک توفہ سے نوازا اور میر نے بھی حضور کو ایک توفہ پیش کیا پھر حضور باہر تشریف لے گئے جہاں حضور نے ایک پودا لگایا محبت پیار محبت پیار پودا لگانے کے بعد حضور مسجد کے اندر تشریف لے گئے جہاں پہ جرمن مہمانوں کے ساتھ ایک چھوٹی نصیشت ہوئی اس پروگرام میں حضور نے لوگوں کے سوالات کے جواب دیئے پروگرام کے بعد حضور باہر تشریف لے آئے اور لوکل احمدیوں سے مصافحہ کیا یہ ایک بڑا اچھا اور کامیاب پروگرام تھا ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں میں احمدیہ مسلم جماعت کو ایک لمبے عرصے سے جانتا ہوں اور جماعت کے بارے میں میرا تاثر ہمیشہ اچھا رہا ہے آج مجھے بہت ہی اچھا ماحول لگا میں بہت ہی متاثر ہوئی ہوں یہاں کے لوگوں سے اور ان کی مہمان نوازی سے اسی طرح آپ کے خلیفہ جو بہت ہی لطیف انسان ہیں جنہوں نے ہمارے ہر سوال کا جواب دیا اور وہ ایک تلسمتی شخصیت کے مالک ہیں اور ایک تلسمتی شخصیت کے مالک ہیں یہ کرتے رہے ہیں اے اللہ اس علاقے میں اسلام کا مضبوط قلعہ جو ہے اس شعر کو بنا دے